آگے بڑھیں گے ہم نے آپ کو حال ہی میں پرطابگڑ کے افیمچی توتوں سے روبرو کروایا تھا اور بتایا تھا کہ کس طرح وہ افیم کھا کر نشیڑی ہو رہے ہیں افیمچی توتوں کے بعد اب نیلگائے کسانوں کا سردرد بن گئی ہے کسان نیلگائے سے اتنے پریشان ہیں کہ دن رات کھیت پر ہی رہنے کو مجبور ہیں اولا برشتری اور بے موسم بارش کے قہر سے پرطابگڑ کے انداتا اوبرے بھی نہیں تھے کہ اب نیلگائےوں نے ان کی فصلوں کو روڈنا شروع کر دیا ہے نیلگائے کے جھونڈ فصلیں چٹ کر رہے ہیں اور کسان سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں نیلگائے کے جھونڈ کے جھونڈ کھیتوں میں جو پریش کرتے ہیں تو پوری فصل کو نشٹ کر دیتے ہیں کسان بڑی میند سے اپنی فصل کو بہتا ہے لیکن جب نیلگائے کا جھونڈ ان فصلوں پر گزرتا ہے تو کسان سرک ان کو دیکھتا رہے جاتا ہے ونوی بھاگ بھی اس پر کوئی انکش نہیں لگا پا رہا ہے یہ سمجھا کسی ایک گاؤں کی نہیں بلکہ پورے زلے کی ہو گئی ہے کسان بھائیوں کو جو سمجھ سے ہوتی ہے کھیتوں میں جو نقصان کی فصل کو نقصان پہنچاتی ہے اس کے لئے کسان بھائی یہ کر سکتے ہیں کہ وہ فصل ایسی فصل کا چین کر سکتے ہیں جہاں پہ نیلگائے کی زیادہ سمجھ سے ہے وہاں پہ تولناتما گروپ سے وہ فصل چین کریں جس کو نیلگائے کم نقصان پہنچاتی ہے کم کھانا پسند کرتی ہیں جیسے سرسوں وغیرہ بھائی جاسے نیلگائے کو گائے سمجھنے کی بھول مت کچھے کیونکہ ان کی پراجاتی گائیوں سے نہ صرف الگ ہے بلکہ چالا کی میں بھی اول ہے کسان سرکشہ کے لئے تمام انتظام کرتے ہیں کھیتوں کے چار اور دار بندی کی جاتی ہے اس میں کرن چھوڑا جاتا ہے لیکن باوجود اس کے نیلگائے کھیتوں میں گھوز جاتی ہے کہہ گی نہ کہیں کیا کسان ان نیلگائے کو نقصان پہنچاتے بھی نہیں ہیں کیونکہ گائے شبتاتے ہی ان کی دھارمی بہونا چاکرت ہو جاتی ہے پرویش پردیشی زیر میڈیا پرتاب کرتے ہیں